بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کے بہت سے جو رہنماں ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ دیں اور جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو اس کے لیے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کھل جا سم سم آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماں جو ہیں وہ جب پارٹی چھوڑتے تھے یا ان کو ڈس کوالیفائی کر دیا جاتا تھا عدالتوں کی طرف سے تو عمران خان صاحب بڑے فخر سے اعلان کرتے تھے کہ آج ایک وکٹ گر گئی اور پھر کہتے تھے آج دو گر گئی اور پھر کہتے تھے آج تیسری وکٹ بھی گر گئی تو آج عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا تو جو وکٹ گرانے کا جو ایک عمران خان کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا اس اعلان کو آج کے حالات سے جوڑ کے دیکھیں تو جو کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں ہر ٹیمیں گیرہ گیرہ کھلاڑی ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب جب وکٹیں گرانے کا اعلان کرتے تھے تو ان کی گنتی پانچ یا چھے پہ جا کے ختم ہو گی تھی لیکن یہاں جو اب نیا میچ شروع ہوا ہے تو اس میں تو عمران خان کی جو ٹیم کے کھلاڑی اب تک جن کی وکٹیں گر چکی ہیں وہ تین درجن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید پانچ چھے درجن مزید وکٹیں گریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میچ ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نے پانچ یا چھے وکٹیں گرائیں اور اس پہ وہ جلسے کیا کرتے تھے اب کہانی کچھ اور ہے فرق کیا ہے پچھلے میچ میں اور آج کے میچ میں فرق کیا ہے کیا عمران خان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ کمزور ہے یا مخالف ٹیم کے جو باولرز ہیں وہ گندے مڑی خطرناک کرا رہے ہیں تو اس کرکٹ کے میچ کو ہم سیاست اور آئین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس لیے ایسے ہی مہمان میرے پاس موجود ہیں جو کرکٹ نہیں کھیلتے لیکن سیاست کے کھلاری ہیں اور آئین کے بھی کھلاری ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عطاولہ طرد صاحب وزیراعظم کے معاونہ قصوصی برائے داخلہ اور جناب عظر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں